نیوزی لینڈ کے خلاف پانٹ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچوں کی ہوم سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اکیس ممکنہ کھلاڑیوں کی فیرست جاری کر دی ہے اور حیران کون طور پر بڑی خبر آ رہی ہے شہین شاہ فریدی کے حوالے سے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز میں شہین شاہ فریدی پاکستانی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے اس کے حوالے سے پوری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو ناظرین پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف پانٹ ٹوانٹی میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کے اکیس ممکنہ کھلاڑیوں کی فیرست جاری کر دی ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر شہین شاہ فریدی کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شہین شاہ فریدی کو نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز میں ریسٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے چونکہ شہین شاہ فریدی ایشیا کپ دوہزاد تیس پھر اوڈی آئی بالکپ دوہزاد تیس اور اس کے بعد پاکستان سوپا لیگ دوہزاد چوبیس کے اندر لگتار کرکٹ کھیلتے رہے تو شہین شاہ فریدی کو زیادہ بوجھ نہ دینے کی وجہ سے ریسٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جن اکیس ممکنہ کھلاڑیوں کی فیرست جاری کی ہے ان میں کپتان بابا رازم، محمد رزوان، عثمان خان، فخر زمان، سیم ایوب، محمد حارس، افتخار آمد، شداب خان، اماد وسیم، عبرار احمد، محمد آمیر، نسیم شاہ، زمان خان، محمد وسیم جونیر، آمیر جمال یہ سب ہی کھلاڑی شامل ہوں گے اور نیو دی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سریز کے لیے ان اکیس کھلاڑیوں میں سے ایک پرفیٹ سکوارڈ چوائس کیا جائے گا شہنشاہ فریدی کے حوالے سے خبریں گردش کاری ہیں کہ شہنشاہ فریدی کو پاکستان کی کربورڈ نے ڈراؤپ کیا تو ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے بلکہ پاکستان کی کربورڈ نے شہنشاہ فریدی اور حارس روف کو ریسٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے